محبتوں کے شہر شہر حیدر آباد کے اس تاریخ ساج انتخابی اجلاس کے صدر جناب احمد پاسا صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دائش پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے معروف مشہور لیڈر آپ سبوں کے مقبول لیڈر جناب معظم خان صاحب رکنہ اسمبلی عزت ماب جناب رجوی صاحب ایمیل سی دائش پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین بیہار ایکائی کے جنرل سیکریٹری جناب بھائی آفتاب احمد انجینئر صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے جوائنڈ سیکریٹری جناب بھائی غلام شاہد صاحب سرگر ملکم جناب اشتیاق احمد صاحب بھائی غلام سرور صاحب یہاں پر موجود شہر حیدر آباد کے غیور نوجوانوں دانی شوروں بزرگوں صحافیوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے پروانوں اس وقت میں آپ کو یہاں بڑے عدب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں گجستہ کئی دونوں سے میں آپ کی بستی محلے میں دورے کر رہا ہوں میں نے اب تک جتنے سیاسی جلسوں کو خطاب کیا ہے اور میں نے وہاں کے حاضرین کے چہروں پر نوجوانوں کی آنکھوں میں بوروں کی پیشانیوں پر جو اعتماد جو خلوص اور جو رمک دیکھی ہے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کے بہت ہی تاریخی فتوحات کا ایک ثبوت کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے میں اللہ رب اللہ جس سے دعا گو ہوں اور مجھے اعتماد کل بھی ہے کہ انشاءاللہ لذیذ مجلس اتحاد المسلمین اب کی بار پچھلی تاریخوں کو توڑتے ہوئے بھی نمائہ ترین کامیابی حاصل کر کے شہر ہمارا ہے میر ہمارا ہوگا اس نعرے کو سچ ثابت کر دے گا میرے بھائیوں میں نے جب آپ کے مختلف حلقوں میں حاضری دی تو میں نے وہاں جا کر پکار پکار کر یہ باتیں کہیں ہیں کہ میرے بھائیوں بزرگوں اس وقت جو آپ کے جلسے ہو رہے ہیں آپ کے کارپوریٹرز کے جو امیدوار ہیں ان امیدواروں کی بہتری ان کے خدمات ان کی صلاحیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن میں وہ ان کے تذکرے سے قاسل ہو اس لیے کہ میں نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں جانا ہے وہ میں نے سنا ہے آپ کا امیدوار آپ کے محلے کے رہنے والا ہے آپ نے سنا نہیں ہے ان کو دیکھا ہے اور ان کو پرکھا ہے اس لیے آپ کی شہادت معقول ہوگی میری شہادت معقول نہیں ہو سکتی میں جو ہمالا کی آغوز سے بیہار کے اس کونے سے جان نیپال اور بنگلہ دیس کی سرہدہ ملتی ہے اس کونے سے دوڑا دوڑا صرف آپ کے سامنے میں ایک فریاد لے کر آیا ہو وہ فریاد کیا لے کر آیا ہو کہ بلدیا کا الیکشن امومی اعتبار سے گلیوں کی تعمیر کا الیکشن گلیوں کے روشنی کے نظم کا الیکشن پانی کے انتظام کا الیکشن بنیادی تعلیم کا الیکشن بچوں کے صحت اور گندگی کی صفائی کا الیکشن سے عبارت ہوتی ہے لیکن میرے بھائیوں اس تاریخی شہر کے اس بہت ہی تاریخ ساج مجلس کے اس انتخاب کا جو عمل اس وقت ہے وہ ممکن ہے اس شہر کے لوگوں کے لئے بلدیا کا الیکشن ہو لیکن ہندوستان کے کروہ 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 مظلوم مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے میں کروہ 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 دلیتوں کے سامنے میں محروموں کے سامنے میں یہ الیکشن آپ کے بلدیا کا الیکشن نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں سیاست میں صداقت اور حقائق بے باقی اور بے خوفی کے شہر کو قوت بخصنے کا الیکشن ہے اس لئے پورا ہندوستان بڑی امید بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے میں نے کہا تھا پچھلے جلسے میں نوجوانوں غیور نوجوانوں ہمتور نوجوانوں آپ کو لڑنا ہے گجرات کے ان فاسد قوتوں سے جس نے ہماری ماؤ بانو کے عزت اور اسمس کو تار تار کیا ہے ان ظالم پنجوں کو مرور دینا ہے جس نے بابری مجید کے توڑنے کے اسباب پیدا کیے اس لئے تعلیہ ایسی بجاؤ کہ بابری مجید کے توڑنے والے اور ساجس کرنے والے کے رخصار سرخ ہو جائے تمہاری تعلیہ ایسی بجائے کہ گجرات کے ان قاتلوں کے گال لال ہو جائے اور وہ حمد سے ان کے سر جھگ جائے تمہاری تعلیہ نہیں ہوتی ہے تمہاری ان تعلیمت تلوار کی گرج ہو اور تماشے کی قوت ہو کہ ظالموں کے چہرے کو لال کر دو میرے بھائیوں اور بزرگوں میں اس وقت جو آپ سے کہنے کے لئے آیا ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت سیاست کی بیستی اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا وہ فرد بھی جو اس وقت سیاست میں قدم رکھتا ہے کہیں نہ کہیں سے مسلحت کی چادر اول لیتا ہے کہیں نہ کہیں منفیت کے کمبل اول لیتا ہے کہیں نہ کہیں خوف کے پیرہن کی بنیاد پر وہ حق بات نہیں کہہ سکتا اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی اے جیانو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں یقیناً آپ کا دل غمگین ہے میری ماں کی آنکھیں بھی نم ہیں جب اپنے مسجد کے میراروں کے ٹوٹنے کی خبر ان تک پہنچتی ہے جب سانہ آج کی آہ پہنچتی ہے گجرات سے تو یقیناً ہے کہ ہر درد میں انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے میرے نوجوان بھائیوں کیا آپ کی غیر تحیل الکارتی اگر مندل کا کلس بھی ٹوٹ جائے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ایمانی ذمہ داری ہے اور مسجد کا ستون بھی ٹوٹ جائے تو اس کے خاطر گردن کٹا دینا ہمارا ایمانی فریضہ ہے میرے بھائیوں اس ملک میں اس ملک میں دلی کے پتھروں کنکروں سے پوچھو آگرہ کے ذرے ذرے سے پوچھو یہاں پر چار میرار کے ان میراروں سے پوچھو گولکنڈا کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے جا کر پوچھو ہر جرہ ہر ٹکڑا پتھر کا چیخ چک کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے ماضی کے اسلاف کے عظمت کے قصے ہیں کبھی اس ملک میں تم سلطان ہوا کرتے تھے تمہارا حکم اس ملک میں چلتا تھا تمہارے بزرگوں نے تمہارے ولیوں نے اس ملک میں انسانوں کے اس دبے کتلے افراد کو جن کو سودروں کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا تھا اس ملک میں کتے اور شور کی بھی عظمت تھی لیکن بھیم راؤ امبیت کر بابا سے پوچھ لو جا کر بابا بھیم راؤ لکھتا ہے کہ ماہ راستہ کے اس طلاب میں جہاں سور بھی نہاتا تھا جہاں جانور نہاتا تھا کوئی پابندی نہیں تھی لیکن سودر کے بچے نے غریب ہندو کے بچے نے جب نہایا تو اس کے پیٹ اس وقت کے بندوں سے بھاگ پھوڑ دیا گئے تھے اس کے پیٹ میں چھڑیوں کی دار آگئی تھی اس لیے کہ سودر کے بچے نے اس طلاب میں نہانے کی ہماقت کی تھی میرے بھائیوں مجلس اتحاد المسلمین نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ پوری دیانداری اور ایمانداری کے ساتھ اس ملک کو ایک پیغام دیا ہے وہ پیغام ہمارے ولیوں کا پیغام ہے ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے ہمارے دشیوں کا پیغام ہے کیا پیغام ہے کہ یہ ہندوستان سارے ہندوستانیوں کی ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اس ملک میں جو پیدا ہوا ہے ہندو اور مسلمان کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہتا ہے یا کڑو رہا جو مسلمان رہتا ہے ممکن ہے ان کی آباؤ ازاد میں اپنے بیچار بدلے ہوں گے اپنی دھرتی نہیں بدلی ہے اس لیے ہندوستان کسی اور کا جتنا ہے اس سے کم مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ کے عظمت کے مینارے پگار پگار کر کہہ رہے ہیں کہ ٹکرے ٹکرے میں بٹے ہوئے بھارت کو اگر کسی نے مہان بھارت بنایا ہندوستان کو عظیم ہندوستانی سلطنت اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ مسلمانوں کی روشن تاریخ رہی ہے جس کا رشتہ ہمارے اصلاف سے جڑا ہوا ہے یہ ہمارے ماضی کی عظمتیں اور موجودہ وقت کی بدحالیاں آپ کے آنکھوں کے سامنے میں ہیں کہ اس وقت پوری ملت اسلامیہ ہندوستان میں سب سے رزیل امت بن کر رہ گئی ہے سب سے غریب امت بن کر رہ گئی ہے مفرق الحال بن کر رہ گئی ہے محروم بن کر رہ گئی ہے مظلموں کے پچھلے سب تک کھڑی ہونے والی امت بن کر رہ گئی ہے میرے بھائیوں ایسے وقت میں آپ کا یہ الیکشن آپ کے بلدیے کا الیکشن نہیں ہے بلکہ میں تو آپ کے شہر میں آیا میں آپ کے شہر میں اس ماں کو سلام بھی کرنے کے لیے آیا جس ماں نے ایسے شیر دل بیٹوں کو جنم دیا ہے ہم نے تاریخ کے اوراک میں پڑھا تھا ہم نے تاریخ کے اوراک میں پڑھا تھا کہ سن انیس سو انیس اور بیس کے وقت جبکہ خلافت ترقی کی معذول کی گئی تھی تو دلی کی ایک بڑھیا کے بارے میں نعرہ لگایا جا رہا تھا کہتی ہے اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی تاریخ کو اگل کسی نے زندہ کیا ہے تو آپ کے شہر حیدر آباد کے جناب آسد الدنویسی اور اکبر الدنویسی نے اسے زندہ کیا ہے آج اس کی پوری زندگی ملت کے لئے بارد بن گئی ہے میرے بھائیوں قیادت دنیا میں کیا چیز ہوتی ہے ان لوگوں سے پوچھو جن کے قیادت چھن گئی ہے قیادت کیا ہوتی ہے بیہار کے مظلوموں سے پوچھو قیادت کیا ہوتی ہے گجرات کے مظلوموں سے پوچھو قیادت کیا ہوتی ہے آسام کے جیل میں بند قیدیوں سے پوچھو قیادت کیا ہوتی ہے بنگال کے مسلمانوں سے پوچھو آبادی پچیس فیصد ہے اسمبلی میں کوئی حصہ نہیں ہے آسام میں تیس فیصد آبادی ہے ابھی جا کر بدو دنجمن صاحب نے تھوڑی انگڑائی لی ہے بیہار میں سترے فیصد ہماری آبادی ہے لیکن اسمبلی اماماری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے بلا صبح مسلمانوں تاریخ کی نظروں سے دیکھو دیکھو جا کر دلی کی حظمت کو لالکلہ کی فصیلوں کو دیکھو وہ شاندار شاہی جامع مجد کے تقت اس کو دیکھو لیکن یہ اردو بابا اردو عبدالحق کی بستی میں جتنی توانائی کے ساتھ زندہ ہے سات سو سال تک مسلمانوں کے حکمرانی دلی میں رہی لیکن مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کی ثقافت مسلمانوں کی زبان اردو آج جس اردو کے گیسو کو کبھی لکھنو نے سنبھالا تھا کبھی عظیم آباد نے سنبھالا تھا آج ہر جگہ اردو دمتول رہی ہے مٹ رہی ہے سسک رہی ہے اگر اس شہر حیدر آباد میں آپ کی تہذیب زندہ ہے آپ کی زبان زندہ ہے آپ کی ثقافت زندہ ہے تو یہ چار مینار کے میناروں کے ویسے نہیں یہ مجلس اتحاد المسلمین کے قیادت کے ویسے زندہ ہے اس لیے میرے بھائیو اس قیادت کو زندہ رکھنا آپ کو میں کہتا ہوں اس شہر کے کچھ جیسے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ہیں جو مجلس کے مخالبت کر رہے ہیں ان میر صادق کے ان اولادوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے میر صادق کے بچوں تمہیں اپنے شہر کے اس امیر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے کہ آج اس کی روشنی صرف حیدر آباد اور دکن کی وادیوں میں ہی نہیں بلکہ اس کی روشنی حق پورے ہندوستان میں بکھر رہی ہے اور مظلموں کی وقالت کر رہی ہے تم اس کے جڑوں کو کاتھنے کا کام کر رہے ہو کیا بولو ایمانداری سے یہاں ہندوستان کے لوگ صلاح میں جہاں آسی مسلمان مران ہونا چاہیے مججد کے ایک مینارے پر شہید ہونے والے مسلمانوں آج وہاں ساٹھ مینارے آپ کے توڑ دیا گئے ہیں بائیس مینارے ہیں بھی وہاں پر تو گھن کھائے ہوئے مینارے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہے اس پوری بھیل میں اگر کوئی آدمی ایمان اور اقین کے ساتھ درمندی کے ساتھ سیکلہ آئین کے حوالوں کے ساتھ اگر پوری ملت کی پوری انسانیت کی مظلموں کی اقیتوں کی دلیتوں کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ کے اثر دن اویسی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا کیا جب پارلیمنٹ کی بحثوں کو سنتے ہو جب ٹی بی میں پھرکا پرستوں کے ظاہر آلود بیانات کی بنیاد پر کسی مباحث میں اپنے شیر کو دیکھتے ہو تو دل کی اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے حیدر آباد کے شہر کا ایک بیٹا آج گرج رہا ہے میرے بھائیو بلدیہ کا الیکشن یہ توانہ درخت جو آج نقیب ملت کی حیصے سے کھڑا ہے حبیب ملت کی حیصے سے کھڑا ہے اس توانہ درخت کی جڑوں کا نام بلدیہ کا الیکشن ہے جس کی آپ آبی آری کر رہے ہو دیکھو جڑوں کو کار دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات پتوں ٹیہنیوں پر پڑتے ہیں جرے کر جاتی ہیں تو پتے زرد ہو جاتے ہیں ٹیہنیا سوک جاتی ہیں اگر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اپنی توانہی کو برقرار رہا جاتے ہو تو بلدیہ کے ہر ایک سیٹ کو جیتنا آپ کا فریجہ ہے اپنے وقت اور قوت کو اس پہ تکا دو لوگو ووٹ تاش کے پتوں کا کھیل نہیں ہے نہ انگلیوں کے اشاروں کے کھیل کا نام ہے دراصل ووٹ اپنے ضمیر اور اللہ کی امانت کو اہلِ امانت کے حوالے کر دینے کا نام ہے اس لئے میرے بھائی اور بزرگوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امانت وہ امانت ہے ایک جمہوری ملک میں اب تلوار ہے یہ ووٹ یہ تلوار اگر پہردار گدو گے تو وہ آپ کی گردنوں کی پہرداری کرے گا لونوں گدو گے تو حفاظت سے تاثر رہے گا ظالموں گدو گے تو گردن اتار دے گا گجرایت میں تلوار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں گیا تو وہاں ہماری گردن اتاری گئی لونوں کے ہاتھ میں ملک کی تلوار دی گئی اور بابری مسجد کی حفاظت نہیں ہو پائی اور اس شہر رحق میں آپ نے اپنی تلوار اپنے جمع مردوں کے ہاتھ میں دی ہے تو صرف آپ کی حفاظت نہیں بلکہ میرے مسائل کی ترجمانی بھی کرتا ہے اس لئے میں دور سے بہار سے چل کر آپ سے بھیک مانگنے کے لئے آیا ہوں کہ الیکشن آپ کے بلدیہ کا الیکشن ہو سکتا ہے لیکن قومی سہتہ پر مظلوم مسلمانوں کا الیکشن ہے محروم دلیتوں کا ایک سلوار الیکشن ہے چیک چیک کر پکار پکار کر گجرات کے شہیدوں کا لہو آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور آپ سے امید کر رہا ہے کہ میری جان تو اب لوٹ کر نہیں آئے گی شہناز اور فاطمہ کہہ رہی ہے میری لوٹی بھی آوبرو تو اب لوٹ کے نہیں آسکتی لیکن اے غیور حیدر آباد کے مسلمانوں میری دوسری بہنوں کی عزت نہ لوٹے دوسرے جوانوں کی گردوں پر تلوار نہ چلے اس کے لئے ضروری ہے کہ تمہارے شہر کا جو پہردار نقیب ملت اصول دنویسی کی پارٹی ہے حبیب ملت جو اکبر دنویسی کی پارٹی ہے اس کے ایک ایک سپاہی کو جتانے کا تم کام کرنا اگر تم یہ کام نہ کھڑو گے تو کل قیامت کے میدان میں تم سے جواب لوں گی یہ وہ شہید روحوں کا مطالبہ ہے اے لوگوں میں سمجھ رہا ہوں میں کئی دنوں سے آپ کے شہر مہوں اسرہ کی اس بیمار عورت کی دعائے جن کا بیٹا چورہ ہے پہ بر رہا تھا آئی سیو میں پہنچا ہے وہ بھی آج حبیب ملت کی کامیابی کی دعائے کر رہا ہے کیا جو اور ایسی ہسپیٹل میں بے شمار بیماروں کی علاجہ ہو رہی ہے مرگ بستر مرگ پہ جو سخص دعائے کرتا ہے اس کی دعائے رائے گا نہیں جاتی ہے ان کے دعاؤں کے صدقے میں بھی آپ کے لئے ضروری ہے ایک ایسی پارٹی ہندوستان میں جبکہ مسلمان اپنے قیادت سے محروم ہو گیا ہے اس قیادت کی محرومی سے نجات دلانے والی ایک ہی پارٹی ہندوستان میں اس کو کام کر رہی ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ حقو اور یہ بیباک رہنما کتنی جمع مردی کے ساتھ بات کرتا ہے صرف آپ کو ہی ناز نہیں ہم کو بھی ناز کھوتا ہے چونکہ یہ سخص لہو کو کہتا ہے لہو کبھی پانی نہیں کہتا محل میں جو ناچتی ہے اس رکاسا کو کبھی رانی نہیں کہتا ملت کے اس آفتاب و محتاب پر پوری دنیا ناج اسی لئے کرتی ہے کہ قاتل کو یہ کہتا ہے قاتل کبھی مسیحہ نہیں کہتا میرے بھائیو وہ کانگریس وہ کانگریس جس کے دامن پر آپ دیکھ لیں گے بابری مجد کے ٹوٹے ہوئے ایٹ کے داغ اور دھبے موجود ہیں وہ کانگریس جس کے دامن پر حمد آباد مراد آباد بھیونڈی آسام بھاگلپور کے بے شمار مسلمان مظلوموں کے شہیدوں کے خون سے انس کا رنگا ہوا ہے آج وہ کانگریس مسلمانوں کی وقالت بات کرتی ہے بہت سارے ہمارے گمراہ دانی شو یہ کہتے ہیں کہ سچر کمیٹی اور انگنات مشرا کمیشن کے ذریعے سے مسلمانوں کے غموں پہ کانگریس نے آسو بہایا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کانگریس نے سچر کمیٹی اور انگنات مشرا کمیشن کے ذریعے سے مسلمانوں کے غموں پہ آسو نہیں بہایا بلکہ ہندوستان کی فرقہ پرس جماعت اسے آگے بڑھنے کے لیے ہندوستان کے فرقہ پرس جہنوں کو پیغام دیا ہے کہ گجرات میں جو تلوار سے صرف کارتا ہے وہی فاسس نہیں ہے فاسس ہم بھی ہیں میرا طریقہ کار الگ ہے گجرات کے احمد نے تلوار چلائی ہے اور ہم نے شربت میں ملا کے زہر پلائی ہے یہ مسلمان جو 23% ملازمت تھی ان کی ان کو جو نیچے پہنچا دیا ہے یہ میرا طریقہ ہے مجلسی اتحاد المسلمین غیر مسلموں کو پیغام دیتا ہے کہ اے میرے غیر مسلم بھائیو آپ کے حقیقی حمدرد اگر کوئی ہو سکتے ہیں اے میرے دلید بھائیو جس وقت زمین پہ آپ کو بیٹھا آ جاتا تھا عزت سے آپ کو پاؤں میں چپل پہننے کی عزت نہیں تھی کرسیوں پر بیٹھنے کی عزت نہیں تھی شرفہ کے درمیان میں بیٹھنے کی عزت نہیں تھی تو اس ملک میں ہمارے ولیوں نے ہی آپ کو عزت دینے کا کام کیا تھا آج سیاست کے میدان میں آج بھی خاجہ حجمری رحمت اللہ علیہ ہو یا خاجہ کی سودراج ہو ہندو اور مسلمان دونوں جا کر وہاں پر حاضری دیتا ہے آج سیاست کے میدان کا اگر کوئی خاجہ ہے تو اس کا ناقیب ملت اس کا نام آسد الدین عویسی ہے ہندو اور مسلمانوں دونوں مل کر اس کو قوت دینے کا کام کرو اس لئے کہ اس ملک میں میر کی کرسی پر دلیدوں کو بٹھانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ایمانی یقین ہے کہ میرے ہندو بھائیو خدا کی قسم میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ تم میرے بھائی ہو تم کو پتا نہیں کہ میں کون ہوں اس لئے کہ تم اسی آدم اور ہوا کی اولاد ہو جس کے اولاد ہم ہیں میں نے اپنے بھائی کو پہچانا ہے اس لئے ہم تمہارے ہمدرد ہو سکتے ہیں درجوں پہ باٹنے والا تمہارا کبھی مسیحہ نہیں ہو سکتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وشمہ کیا بجھے جش روسن خدا کرے السلام علیکم آدھا برج مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد شہر حیدر آباد پائندہ باد